میں آپ کو ایک چیز سنوارا ہوں مریم نواز صاحبہ کی اور آپ سوچیں کہ میں نے آپ کو ڈھائی سال کتنے مشورے دیئے ڈیٹھ سال جب عمران صاحب اترے تھے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی پولٹیکل جنگ ہے پولٹیکل آپرنٹس کے ساتھ نون لیک پیپلز پارٹی تو اب آرمی چیف بھی چینج ہو چکے ہیں تو ان کی جان اور ان کا پیشہ چھوڑ دیں لیکن بہرحال وہ جو کچھ ہوا آپ جیت کے بھی پنجاب کے اندر آپ کی حکومت نہیں ہے جیت کے بھی فیڈرل میں آپ کی حکومت نہیں ہے اور آج آپ کو مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا وہ بھی سننے بھئی وہ کہہ رہی ہیں جو لوزرز ہیں اشارہ پاکستان تحریکی انساء کے ساتھ سڑکو بیانا چاہ رہا ہوں کے لیے اب وہ روتلس ہوں گی تو آپ یہ سوچیں پھر کلیش تو بہت ہو جائے گا پنجاب میں مریم نواز صاحبہ آگئی ہے ملیقہ صاحبہ دیکھیں کیا کہوں میں وہ کہتی ہیں کہ جی وہ کہتی ہیں کہ میں روتلس ہوں یعنی کہ میں صفاق کردار ادا کرنا چاہتی ہوں یہی کہتی ہیں نا کہ میں آئیں دیکھیں چیف منسٹر ہے ایک صوبے کی ان کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے یا ان کے پاس وہ عوامی طاقت نہیں تھی وہ ووٹ نہیں تھے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس وقت وہ چیف منسٹر ہے ایک صوبے کی ایک صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کہتی ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی کہ اگر کسی نے اپنے آئینی حقوق کا استعمال کیا تو میں اس کے ساتھ روتلس یعنی صفاق اور مشکل طریقے سے پیش آؤں گی اور میں دیکھیں لائن آرڈر کی بات نہیں ہے اگر کوئی پاکستانی شہری اپنی التجا سڑکوں پر پرامن طریقے سے اختیار کرے تو لائن آرڈر پاکستان کے اعلیٰ عدالت کے تحرین نامے ہیں تو آپ لوگ کنفرنٹیشن کیوں کریں گے تیریکن صاحب کیوں کرے گی پنجاب میں پھر دیکھیں کنفرنٹیشن کی بات نہیں ہے اگر کوئی اپنے آئینی حقوق کو استعمال کرنا چاہتا ہے جو اس کو پاکستان کے دستور نے دیئے مریم نواز کو دینے کی ضرورت نہیں ہے دستور نے دیئے عالی عدالت کے تحرین ناموں نے دیئے پاکستان کی جمہوریت کا حصہ ہے احتجاج کرنا پرامن احتجاج کرنا جمہوریت کا حصہ ہے اور مریم نواز صاحبہ کو بسد احترام اس قسم کا غیر جمہوری و غیر آئینی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہتی ہے کہ سیاسی روش کو کم ہونا چاہیے سیاسی روش ایسے کم نہیں ہوتی آپ نے پہلی سپیچ میں کہا کہ میں سارے صوبے کی چیف منسٹر ہوں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کی بھی چیف منسٹر ہوں آپ کے کولو فیل میں تضاد ہے آپ باتیں کچھ اور کرتی ہیں بتاتی کچھ اور ہیں آپ ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں اور اپنے مینڈیٹ جو آپ کو شاید نہیں ملا اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں اور دو دفعہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کی حکومت میں جب آپ آپ اپوزیشن میں تھے آپ نے دو یا تین دفعہ اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولا آپ کے اوپر ایک لاتھی کا چارج بھی نہیں ہوا آپ کے اوپر ایک پتھر بھی نہیں پیٹا گیا کیونکہ آپ کے آئینی حقوق کی پاسداری ہوئی تو یہ نہ کیجئے یہ پاکستان کی جمہوریت کی نفی ہے اور یہ آپ کے کردار کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے